بسم اللہ الرحمن الرحیم بگڑے ریٹائر جعوید مستی بیان دکھا اٹھا انیس میں بروز اتوار پنتی گاؤں میں ایک گرینڈ جرگہ کا انعقاد کیا گیا جس میں کسی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی اس کا مقصد ایسی تجاویز مرتب کرنا تھی جس میں عام غریب افراد کے لیے شادی بیعہ اور ماتم وغیرہ پر اخراجات کا بوجھ کم کرنا تھا طویل مشاورت کے بعد مندجہ زیر نکات پر اتفاق کیا گیا شادی بیعہ مانیاں اور مہندی کی رسم ختم کی جائے گی برات میں بامی مشورے سے پچیس سے تیس افراد ہوں گے دولن کے گھر ون ڈیش کھانے کا بندبس کیا جائے گا یعنی سارن کے ساتھ روٹی دولن والوں کی طرف سے دعوت عام نہیں ہوگی صرف گھر اور محلے کے افراد شامل ہوں گے دولن کے لیے تین جوڑے کپڑے بنوائے جائیں گے تمام رشہداروں کے لیے کپڑوں کے جوڑے نہیں بنوائے جائیں گے دولن کی تیاری میں پارل وغیرہ کے اخراجات نہیں کیے جائیں گے زیورات میں سونے کی بجائے مسنوئی سیٹ بنوائے جائے گا جہید اور اس کے نمائش ممنوع ہوگی لڑکے کی طرف سے ولیمہ میں محدود افراد کی شرکت ہوگی جس میں گھر کے افراد کے علاوہ محلے کے لوگ شامل ہوں گے ولیمہ میں ون ڈیش یعنی سارن اور چپاتی ہوگی شادی میں کسی قسم کا چراغان نہیں کیا جائے گا شادی اور ولیمہ گھر پر کیا جائیں گے کوئی شادی حال وغیرہ بک نہیں کرائے جائیں گے نکاح کی علازہ تقریب میں نقد نہیں کی جائے گی شادی والے دن ہی نکاح کی رسم ادا کی جائے گی لڑکے والے جہیز اور لڑکی والے تلائی زیورات کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے ماتم ماتم والے دن ماتم والے گھر میں کسی قسم کا کھانا نہیں دیا جائے گا تین دن تک ماتم والے گھر میں ہم سائے اور لوائکین کھانا پوچھائیں گے سوگ تین دن کے لیے ہوگا کل کے لیے دعوت عام نہیں دی جائے گی صرف گھر کے افراد اور قریبی محلے دار مدعو ہوں گے چالیسویں کے خرجات کرنے کی بجائے مرہوم یا مرہومہ کے سال سواب کے لیے کوئی بھی رفاہ عامہ کا کام کیا جائے گا جس پر سال سواب کے لیے مرہوم کے نام کی تختی لگائی جائے گی کمیٹی مسجد کے امام صاحب کی سربراہی میں گاؤں کے معززین کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کہ مندجہ بالا اقدامات کو عملی جامع پینائے گی اور خلاف وردی کرنے والے کا سوشل بائی کارڈ کرنے کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہوگی میں علاقے کے تمام خواتین و عدرات اور خاص کر عظیمین بچے اور بچیاں جو کہ آپ تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں سے توقع رکھوں گا کہ وہ علاقے میں مصبت تبدیلی لانے کا ذریعہ بنے بہت بہت شکریہ موسیقا